ہم بات کر رہے ہیں یہاں پہ متفدیس پٹواری دوہزار تیز کا جو پیپر ہونا ہے پندرہ مارچ اس کے لیے اور یہ ہمارا سبجیکٹ ہندی ہے اور یہاں پہ لگ بک چالیس سوال ہیں سامان ہندی کے جسے ہم نے رکھا ہے اس میں اور آپ اپنا تیاری یہاں سے چیک کر سکتے ہیں پہلا کوششن ہے کہ ہندی میں مولتہ ورنو کی سنکھیا کتنی ہے پچاس انکیابن باون یا تریپن تو یہاں پہ صحیح وکلپ ہو جائے گا سی وکلپ باون ہندی میں جو ورن ہے یعنی کہ سور اور وینجن ان سبھی کو ملا کر جو کل ہیں وہ ہیں باون یعنی کہ صحیح وکلپ سی ہو جائے گا اور اگلے کوششن ہے یہاں پہ سدھ ورطنی کا چاہیان کرنا ہے بتانا کہ ان میں سے کون سا سدھ ہے پہلا ہے ادھو پتن اور بی وکلپ ہے آدھے پتن اور سی ہے ادھے پتن اور ڈی ہے آدھے پتن تو یہاں پہ صحیح وکلپ ہو جائے گا سی بکلپ ادھے پتن جو ہے یہ سدھ ورطنی ہے یا صحیح لکھا وٹ ہے اور کوششن نمبر تین ہے کہ نیر ارثک کا صحیح سندی بھی چھید ہے نیر دھن ارثک نیرہ دھن ارثک نیرہ دھن ارثک نیرہ دھن ارثک یا بھی سرگ سندھی ہے اور اگلا کوششن ہے کوششن نمبر فور کی نیر میں سے دیرگ سندھی یکت پد کون سا ہے چار بھی کلپ ہے مہرسی دیویندر سوریو دے یا دیتیاری تو یہاں پہ صحیح وکلپ ہو جائے گا نمبر ڈی دیتیاری جو ہے یہ دیرگ سندھی یکت ہے سوریو دے کی بات کریں تو یہ گھڑ سندھ یہ گھڑ سوڑ سندھی ہے اور دیویندر کی بات کریں تو دیو دھن اندر یہ بھی گھڑ سوڑ سندھی ہے اور یہ جو ہے مہادھن رسی تو یہ ایادی سوڑ سندھی ہے اور اگلا کوششن ہے کوششن نمبر فائب کی سنمتی کا صحیح سندھی بھی چھید ہے چار بھی کلپ ہیں سم دھنمتی سن دھنمتی اور سی ہے ستھ دھنمتی اور ڈی ہے ستھ دھنمتی تو یہاں پہ صحیح وکلپ ہو جائے گا ڈی بھی کلپ ستھ دھنمتی یہ صحیح وکلپ ہو جائے گا صحیح سندھی بھی چھے اور کوششن نمبر سکس ہے کینڈی من سب دو میں سے کس میں وینجن سندھی ہے چار سندھی دیئے ہوئے ہیں بتانا ہے کین میں وینجن سندھی ہے پہلا ہے سب ترسی دوسرا ہے نیرادھار تیسرا ہے چمتکار اور چوتہ ہے ہمالیا تو یہاں پہ صحیح وکلپ ہو جائے گا سی صدکار میں جو ہے وینجن سندھی ہے اور کوششن نمبر ساتھ ہے کی پرتیوتپن نمتی سب دو میں کون سرگ ہے پرتی سہی وکلپ بی ہو جائے گا اور اکلا کوششن ہے کوششن نمبر آٹھ کی گمن سبد کو وپریتار تھک بنانے کے لیے آپ کس اپسرگ کا پریوک کریں گے اپ کا آ کا پرتی کا یا انو کا تو یہاں پہ صحیح وکلپ ہو جائے گا بی وکلپ گمن یعنی جانا اور اس میں کیا جوڑ دیں گے ہم آگمن تو صحیح وکلپ ہو جائے گا بی آگمن آ گمن تو آگمن یعنی ہو جاتا ہے آنا تو صحیح وکلپ یہاں پہ بی ہو جائے گا اور کوششن نمبر نو ہے کی انو جس سبد کو اس تری واشک بنانے کے لیے کس پرتیہ کا پریوک کیا جائے گا ایک ای آیا پھر بڑی تو یہاں پہ صحیح وکلپ ہو جائے گا سی وکلپ انو جمیں آ جوڑ دیں گے آپ پرتیہ لگا دیں گے تو انوجہ ہو جائے گا اور یہ اس تری واشک ہو جائے گی اور کوششن نمبر دس ہے کی ان میں سے کس سبد میں آوہ پرتیہ نہیں ہے دکھاوا چڑھاوا لاوا یا بھلاوا تو یہاں پہ صحیح وکلپ ہو جائے گا سی لاوا میں آوہ پرتیہ نہیں ہے اور کوششن نمبر گیا رحمہ ہے کی ان میں سے کس سبد میں اپسرگ نہیں ہے اپسرگ جو سبد کے پہلے لگا ہوتا ہے بتانا ہے اپواد پراجے پربھاو یا اوڑھنا تو یہاں پہ صحیح بھی کلپ ہو جائے گا ڈی اوڑھنا میں کوئی بھی اپسرگ نہیں ہے اور کوششن نمبر بارہ ہے کی ساودھانی سبد میں پریوکت پرتیہ ہے بڑی ای ای دھانی یا آنی تو یہاں پہ صحیح بھی کلپ ہو جائے گا ا یعنی کی بڑی ای ساودھانی سبد میں جو پرتیہ ہے وہ ہے بڑی ای یعنی کی ساودھان دھان ای اور کوششن نمبر تیرہ ہوا ہے کی اوڑھنات سبد میں پریوکت اپسرگ ہے کون سا بتانا ہے اس میں اپسرگ لگا ہوا ہے نت آ او یا پھر اون تو یہاں پہ صحیح بھی کلپ ہو جائے گا سی بھی کلپ کی اوڑھنات میں او اپسرگ پریوکت کیا گیا ہے اور کوششن نمبر چودہ ہے کی پرمیسور میں کون سا سماس ہے دویگو کرمدھارہ تدپروسیہ اب یوی بہا ہوتی یہاں پہ صحیح بھی کلپ ہو جائے گا بی بھی کلپ پرمیسور میں کرمدھارہ سماس اور کوششن نمبر پندرہمہ ہے کی مکھ دھرسن میں کون سماس ہے دویگو کرمدھارہ تدپروسیا اب یوی بہا ہو تو یہاں kosten وی سا رگا سی یا تدپروس سماس مکھ دھرسن میں تدپروس سماس ہے اور کوششن نمبر سلہمہ ہے کیَ ویسیpection اور ویسیش کے یوگ سے کون سا سماس منتا ہے دویگو کرمدھارہ داندھے تدپروس تez coں تدپروس میں یہاں پہ قوشن نمبر 17 ہے کہ سنسکرط کے ایسے سبد جسے ہم جیوں قطعوں پریوگ میں لاتے ہیں کیا کہلاتے ہیں تدسم تدبھو دیسج یا بدیسج تو سہی بھی کلپ ہو جائے گا اس کا یہ تدسم تدسم ایسے سبد ہوتے ہیں جسے کی سنسکرط سے ہم جیسے کہ تیسے اٹھا لیتے ہیں جیسے اگنی ہو گیا وائیو ہو گیا یہ سب جو ہے یہ تدسم سبد ہیں اور قوشن نمبر 18 ہے کہ ان میں سے کون سا سبد یعنی کہ ان میں سے کون سا سبد جو وہ دیسج ہے اگنی پراتھنا کھیت یا لوٹا تو یہاں پہ جو سہی بھی کلپ ہو جائے گا وہ ڈی ہو جائے گا کہ جو لوٹا ہے یہ دیسج سبد ہے اور قوشن نمبر 19 ہے کہ اسٹیشن کس بھاسا کا سبد ہے فرنچ انگریجی ڈچ یا چینی تو کیا لگتا ہے آپ کو اسٹیشن یہ وہی اسٹیشن ہے کہ اسٹی اے ٹی آئی او این تو یہ انگریجی بھاسا کا ہی سبد ہے تو سہی بھی کلپ یہاں پہ بی ہو جائے گا انگریجی اور قوشن نمبر بیسویں ہیں کہ ان میں سے کون سا سبد ترکی بھاسا کا ہے چائے رکسہ کمرہ یا کینچی تو سہی بھی کلپ ہو جائے گا یہاں پہ ڈی یہ جو کینچی ہے یہ کینچی سبد جو ہے ترکی بھاسا کا ہے اور قوشن نمبر 21 ہے کہ ریل گاڑی کس پرکار کا سبد ہے تتسم دیسج ویدیسج یا سنکر تو سہی بھی کلپ ہو جائے گا نمبر ڈی سنکر سنکر کا اس پرکار ہے کہ جو ریل ہے یہ انگریجی کا سبد ہے اور گاڑی جو ہے یہ ہندی سبد ہے تو یہ سنکر ہے تو سہی بھی کلپ یہاں پہ ڈی ہو جائے گا سنکر اور قوشن نمبر 22 ہے کہ بھارتی یہ سبد کا بہو وچن کیا ہوگا بھارتیوں 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 یا ان میں سے کوئی نہیں تو یہاں پہ صحیح بھی کلپ ہو جائے گا کہ بھارتی سبد کا جو وچن ہوگا وہ بھارتیوں ہو جائے گا یعنی کی اے بھی کلپ اور نیکسٹ کوسٹن ہے 23 نمبر کوسٹن کی ان میں سے کون سا سبد پلنگ ہے بڑھاپا جرتا گھٹنا یا دیا بتانا ہے کہ اس میں سے میل برزن کون سا ہے ان سبدوں میں بڑھاپا ہے جرتا ہے گھٹنا ہے یا دیا ہے تو یہاں پہ صحیح بھی کلپ ہو ہو جائے گا اے یہ بڑھاپا سبد ہے یہ میل ہے یا پلنگ ہے تو صحیح بھی کلپ 23 کا یہ ہو جائے گا اور کوسٹن نمبر 24 ہے کہ ان میں سے کون سا سبد بہو وچن ہے ماتا پران لڑکا یا کتاب بہو وچن یعنی کی پلولر نمبر ٹھیک ہے تو یہاں پہ صحیح بھی کلپ ہو جائے گا بی جو پران ہے پران ہے یہ بہو وچن ہے اور کوسٹن نمبر 25 ہے کہ گیدڑ کا اسری لیں کیا ہوگا بکلپ اے ہے گیدرن اور بکلپ بی ہے گیدرن اور بکلپ سی ہے گیدڑی اور بکلپ ڈ ہے گیدڑیا تو یہاں پہ صحیح بکلپ ہو جائے گا سی گیدڑی گیدر کا اسری لیں گیدڑی ہوگا ہے نا اور اور کوسٹن نمبر 26 ہے کہ ان میں سے کون سا سبد بھاو وچک سنگیہ نہیں ہے مٹھائی چترائی لڑائی یا اترائی تو بتانا ہے کہ بھاو وچک سنگیہ ان میں سے کون سا سبد نہیں ہے تو صحیح بھی کلپ ہو جائے گا یہاں پہ اے مٹھائی جو ہے یہ بھاو وچک سنگیہ نہیں ہے اور کوسٹن نمبر 27 ہے کہ کارک کے کتنے بھید ہوتے ہیں سات آٹھ نو یا دس تو یہاں پہ صحیح بھی کلپ ہو جائے گا بھی کلپ یعنی کہ آٹھ بھی کلپ یہ سواری آٹھ بھید ہوتے ہیں کارک کے اور کوسٹن نمبر 28 ہے کہ لینگی کی درشتی سے دہی کیا ہے یعنی کہ جو دہی ہے کیا ہے مطلب اس کا لینگی کیا ہے اسری لینگ پل لینگ نپنسک لینگ یا اوبھائلنگ تو صحیح dibahlt ہو جائے گا نمبر بی بھی کلپ pulring ہے یا نیکی پرسلنگ ہے صحیح بھی کلپ puling ہو جائے گا اور پہوستہ نمبر 39 ہے کہ سرو نام کے کتنے پرکار ہوتے ہیں چار پانچ tiếp188 سات تو یہاں پہ س بھی کلپ ہو جائے گا چھے پرکار کے ہوتے ہیں سرو نام تو صحیح بھی کلپ हی ہو جائے گا اور پہوستہ نمبرothing 30 ہے کہ کیا ہے یہ سنکر سا بھیاہ سے ہمیں تو یہاں پہ سہی وکلپ ہو جائے گا سیو کا بھی سیسن سیب ہوگا تو سہی وکلپ سی ہو جائے گا اور کوشن نمبر 31 ہے کہ امیہ کا پریائے باچی سبت کیا ہوگا بس سدھا مدھو پیا آمر تو آمی یعنی کیا امریت ہوتا ہے تو امریت کا جو پریائے باچی سدھا ہوگا تو سہی وکلپ یہاں پہ بی ہو جائے گا تھرٹی فرسٹ ساترو کا پریائے باچی سبد کون سا ہے ساترو دوسمن کا پریائے باچی ان میں سے کون سا ہے سہچر اری منوجیا سکھا تو سہچر جانے دوست ہوتا ہے اری با نے دوسمن تو سہی وکلپ یہاں پہ بی ہو جائے گا یعنی کی 32 کا بی وکلپ سہی ہو جائے گا اور کوشن نمبر 33 ہے کہ ان میں سے کون ہوا کا پریائے باچی نہیں ہے بتانا ہے کہ جو بھی کلپ دی ہیں ان میں سے کون سلیل ویو ہے اندل ہے سمیر ہے ان میں bcd ہے تو سہی وکلپ یہاں پہ його ہو جائے گا کہ جو سلیل ہے یہ ہوا کا پریائے باچی نہیں ہے اور کوشن نمبر 34 ہے کہ بھجنگ کا پریائے باچی سبد کون سا ہے تو بھجنگ کو ساپ کہا جاتا ہے تو ساپ کا پریائے باچی کیا ہے کینچواں گلگٹ سرب دوتا تو سہی وکلپ یہاں پہ سی ہو جائے گا سرب ہے بھوزنگ کا پریائے باچی اور کوشتر نمبر تھرٹی فائیو ہے کہ دامنی کا پریائے باچی سبد کونسا ہے ورسہ نیرت بادل یا ودد تو دامنی یعنی بجلی ہوتا ہے تو صحیح وکلپ یہاں پر دی ہو جائے گا ودد اور کوشتر نمبر تھرٹی سکس ہے کہ آکاس کا پریائے باچی سبد کونسا ہے تو آکاس یعنی نب آسمان تو درگ وپر ویوم یا تو صحیح وکلپ ہو جائے گا یہاں پہ سی ویوم اور کوشتر نمبر تھرٹی سیون ہے کہ آنپم کا پریائے باچی سبد کونسا ہے تو آنپم جس کی اوپما نہ دی جا سکے آنپم کہلاتا ہے تو صحیح وکلپ اس کا یہاں پہ کیا ہو جائے گا سورگیے لاؤکک پارتیو یا آدھی دیو تو صورگیے نہیں ہوگا لاؤکک یہ بھی نہیں ہوگا پارتیو یہ بھی نہیں ہوگا سہی وکلپ ہو جائے گا دی تھرٹی سیون کا دی وکلپ کہ آنپم کا پریائے باچی جو ہے آدھی دی ہو جائے گا جس کی اوپما نہ دی جا سکے اور کوشتر نمبر تھرٹی ایٹ ہے کہ آلوک کا ویوم سبد کیا ہے تو آلوک یعنی روشنی ہوتا ہے تو صحیح وکلپ یہاں پہ سی ہو جائے گا اندکار اور کوشتر نمبر تھرٹی نائن ہے کہ اتھ کا ویوم سبد کون سا ہے انت ایتی ارث یا ادھ تو اتھ یعنی ہوتا ہے ختم کرنا سمابت کرنا تو اس کا ویوم پوچھ رہا ہے تو اتھ کا ویوم جو ہوگا ایتی ہو جائے گا صحیح وکلپ یہاں پہ بی ہو جائے گا اور کوشتر نمبر فورٹی ہے اور ہمارا لاشٹ بھی ہے کہ مند کا ویوم کیا ہوگا سست درد سیگھ ریا تو ایڈت تو مند کا ویوم یہاں پہ کیا ہوتا ہے درد ٹھیک ہے سیگھ یہ تردت نہیں ہوگا یہاں پہ صحیح وکلپ بھی ہو جائے گا مند کا ویوم درد ہوگا تو یہ تھا ہندی کے کچھ سامانی گیان سمدید کچھ پیشن اتتر اور یہ ہمارا سیٹ نمبر پانچمہ تھا یا بھاگ نمبر پانچمہ تھا جلدی سکس آ رہا ہے تب تک اسے پڑھیں اور اپنا تیاری چیک کریں نمشکار جائیں